دوستو آج کی میری ویڈیو جو ہے وہ ایڈمیشن فال ٹونٹی ٹونٹی سے ریلیٹڈ ہے فاجہ فرید یونیورسٹی آف انجیننگ نائی ٹی نحیمیر خان میں جو ہے داخلے جاری ہیں اور کون کون سے پرگرام میں ایڈمیشن اوپن کیا گئے ہیں اور کیا فیچرز ہیں یونیورسٹی کی کیا ڈیٹیل ہے یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ فاجہ فرید یونیورسٹی جو ہے گورنمنٹ یونیورسٹی ہے پی ایس ایم ایس اور پی ایچ ٹی پرگرام جو ہے یہاں پہ آر قسم کے پرگرام آفر کیا جاتے ہیں اور ہر پرگرام جو ہے لیٹس موڈرن ٹولز اور آئی ٹی بیس سولوشنز کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ٹیچ کیا جاتا ہے اور جو کی فیچرز میں آپ کو میں بتا ہوں کہ ایک تو یہ ایڈ میں آپ کو کی فیچرز نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ریل سٹوریز جو میں کیونکہ یونیورسٹی میں ہی ہوتا ہوں تو مجھے اس کے ڈیٹیل پتہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی پی ایڈی فیکیلٹی میمبر ہیں فوراں کولیفائیڈ جتنے بھی پی ایڈی فیکیلٹی میمبر ہیں یا ایم ایس کولیفکیشن والے ٹیچرز ہیں وہ سارے کی سارے جو ہے لیٹس ٹولز اور لیٹس جو ہے سٹڈی کرنے کے بعد یہاں پہ آئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ لیٹس ریسرچ اور لیٹس جو ہے ایک اپنٹ بھی آویلیبل ہے کب سارے یونیورسٹیز میں پرانے ٹولز اور پرانے ایک اپنٹ کے اکارڈنگ ہوتی ہیں لیکن ہمارا پاس یہاں پہ جتنے بھی ٹیچرز ہیں جتنے بھی ایک اپنٹ بغیرہ ہے وہ لیٹس ہے کیونکہ یونیورسٹی نئی ہے تو یہاں پہ ایک اپنٹ اور سامان وغیرہ سارا وہ بھی نیا ہے موڈرن ہے اور یہاں پہ سٹوڈنٹس کو جو ہے سیکھنے کے لیے موڈرن ٹولز اور موڈرن چیزیں جو ہے سیکھنے سیکھنے کے ملتی ہیں پریکٹیکلی میں اگر آپ بتا ہوں تو تقریبا ہمارے سی ایس آئی ٹی اور کمپیٹر انجیننگ سوٹر انجیننگ بلکہ کوئی سی بھی ڈگری پرگرام کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ لیٹس چیزوں پر سیکھے ڈیورنگ سٹڈی آن لائن آردنگ اور کاف ساری چیزوں سے جو ہے اپنا ورک کر کے آردنگ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ وہ ایکٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ تو پرگرام میں اگر میں آپ بتا ہوں تو پرگرام ہمارے پاس جو ہے بی ایک اگری کلچر انجیننگ ہے اور اگری کلچر انیمل سائنسز سائنسز اور اس کے علاوہ کیمیکل انجیننگ تیکنالوجی کیمیکل انجیننگ انوارمنٹل انجیننگ ہے سائنسز بھی ہے سیول انجیننگ اور سیول ٹکنالوجی پرگرام ہے اس کے علاوہ کمپیٹر انجیننگ اور سوفٹر انجیننگ میرا اپنا ڈپرٹمنٹ ہے اور جو ریالیٹی یہ ہے کہ ڈیورنگ سٹڈیس سٹوڈنٹ جو ہے آن لائن ڈالرز کمارے ارننگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اچھے اچھے لیول پہ جو ہے ان کے پروجیکٹس ایکٹیوٹیز بغیرہ بھی چلتی رہتے ہیں اس کے علاوہ الیکٹیکل انجیننگ الیکٹیکل ٹکنالوجی پرگرام بھی کے بھی syllables ہے و Italien جینس ڈالٹ کنالوجی بھی اس کمپیٹر سائنس بھی اچھے قث استعالی بھی اس ڈیی آیتی بی 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 اچھی بی اس اکاؤنٹ نینن فانانس پبلی ایت ادنسری انٹرپونی YokHHHang mitz ب laughs آہ不是 اس کاieltہ läا بھی уш انکانوصے ہیں اسیائے내 کوک目前 آہ ش Action clinical psychology medical laboratory technology cosmetology dermatology optometry orthotics radiology chemistry mathematics statistics physics zoology botany bioinformatic biotechnology forensic sciences microbiology biochemistry bs english fine arts international relation islamic studies with it media study and communication جیسے کہ میں نے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی program ہے اس کو it سے relate کر کے proper it-based solutions اور latest trend کے according latest tools modern tools کے according یہاں پڑھائے جاتے ہیں bs park studies physical education اور bs textile design اس کے علاوہ 5-year program lb بھی یہاں پہ کھرائے جاتے ہیں management sciences commerce computer science information security zoology botany biotechnology biochemistry ms chemistry ms physics ms maths health care management park studies islamic studies mphil education mphil english ms program نظر آئیں گے تو دوستو ان پروگرامز کا کرائیٹیریا کیا ہے کرائیٹیریا جو ہے یہ لنک دیا ہوئے مزید نیکس ویڈیو میں میں آپ کو ہر پروگرام کی ڈیٹیل اور اس کے کرائیٹیریا کے اوپر بھی ڈیٹیل بتاؤں گا تو انیوریسٹی اپنا ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے کے فیٹ کے نام کا اور کفیٹ کے نام کا انجیننگ پروگرامز کے لیے کفیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے کی ایٹی ہوتا ہے اور باقی پروگرامز کے لیے کیا فیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایٹی ایس کا نیٹ یا پیر جو میڈیکل کا ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ اور لا کے لیے ایل ایٹی ٹیسٹ جو ہے لیٹ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کنسیڈرے بل ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پر سوٹس ایپ نمبر دیا ہوئے ہیں کونٹیک نمبر بھی دیا ہوئے ہیں آپ ان پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو جو فورا رسپونس ملے گا بھائی کی فیچرز میں خاص کر جو سکولرشپ کبھارے سے آپ کو بتاؤں کے ایم ایس اور پی ایچ ڈی پرگرامز میں جو بھی سٹورٹ ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو جہاں ساتھ میں ٹی ایچپ اور پی ایڈی سکولر کے طور پر ایزی ٹیچر کے طور پر جہاں ساتھ میں سکولرشپ فنڈنگ وغیرہ بھی مل جاتی ہے تو جو ٹیلنٹیڈ بچے ہوں بی ایس کے ان سکولرشپ دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ غورمنٹ یونیورسٹی میںشن نے ایک آپ کو گومنٹ کے جتنے بھی سکولرشپ ہوتے ہیں جتنے بھی سکولرشپ سہتے ہیں ان میں آپ ابلائی کر سکتے ہوتے ہیں اور ایچ سی کا سکولرشپ ہوتے ہیں پنجاب گومنٹ کے ہوتے ہیں shadow god congratulateanhaوریتس نہیں جتنے بھی اسکولرشپ ہوتے ہیں گومنٹ جتنے بھی گومنٹ کے سکولرشپ ہوتے ہیں وہ آپ کو government ہونے کے وجہ سے فوراں فوراں مل جاتے ہیں جبکہ باقی اگر پائیوٹ سیکٹر میں یا کسی اور یونیورسٹیز میں اگر آپ کا ایڈمیشن ہو تو سکولرشپ لینا بہت زیادہ impossible اور ڈیپکٹ ہوتا ہے تو میں خود کیونکہ سکولرشپ کوڈنیٹر بھی ہوں ڈیپارٹمنٹ کا تو میں خود جو ہے ہمارے جو ہے سکولرنس اگر جتنے بھی سکولرنسوں میں سے تقریباً 30-40% سکولرشپ لازمی لے لیتے ہیں تو مزید ڈیٹیلز جو ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا تو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب رکھیں تھائنک یو اللہ حافظ